بسم اللہ الرحمن الرحیم مائرین کا کہنا ہے کہ یہ کینسر کا علاج بھی رکھتا ہے میرے ساتھ اسٹر ایم سائنسٹس اکیل صاحب گھڑے ہیں میں ان سے جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس پھل کے والے سے وہاں میں کیا کہتے ہیں جی یہ بلیک بیری آپ نے دیکھی ہے یہ ہمارے پاس کوئی چھ سال پہلے پلانٹس آئے تھے ہم کو چند پلانٹس لے کے آئے تھے کیلیفورنیا سے یہاں پہ ہم نے ان پہ تجربات کیے ہیں اس میں بڑی کامیابی آئی ہے تو اب ہم اس کو پورے پاکستان میں پھیلا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہائیلی ڈیوٹریشیلز فروٹ کراپ ہے یہ رچ سورس آف ویٹامن سی ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہیں اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کینسر کے برے میں کینسر کا علاج تو نہیں ہے لیکن یہ آپ کو کینسر سے بچاتی ضرور ہے کیونکہ اس میں انتوسیننز بھی ہوتے ہیں اور انٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں اور دونوں اگر موجود ہوں تو یہ آپ کو پروڈیکشن دیتے ہیں اگینسٹ کینسر تو اس کی جو اکنامک ویلیو ہے وہ بہت زبردست ہے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تقریباً دس بارہ ہزار روپے کلو بیک رہی ہے ہم اس کو پاکستان میں لگا کے یہاں پہ بھی اچھی اس سے انکام حاصل کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو کس طریقے سے ایکسپورٹ کر دیں تو اس میں تو بہت بڑا پوٹینشل ہے وہاں سے ہم بہت اچھی ارننگ لے سکتے ہیں دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ باقی چتنے بھی پھلدار پودے ہیں وہ فروٹنگ پہ آنے کے لیے چار پانچ سال لیتے ہیں لیکن بلیک بیری ایک ایسا پودا ہے جو کہ آپ لگاتے ہیں تو نیکس ریئر ہی آپ کو کمرشل پروڈکشن دینا شروع کر دیتا ہے ابھی ہمارے پاس ایک بلاک لگا ہوا ہے پچھلے سال آپ نے لگایا تھا اپریل میں تو اس سال اس کی کمرشل پروڈکشن چار پانچ کلو فی پودا اس کے اوپر پھل بوجود ہے تو ایسا ابھی تک آپ کے پاس اور کوئی بھی اپشن نہیں ہے کہ وہ ایک پودا آپ لگائیں اور اگلے سال یہ آپ کو کمرشل پروڈکشن دے دیں اچھا یہ چھوٹے کسان ہیں جن کے پاس جگہ تھوڑی ہوتی ہے کیا وہ بھی یہ گھروں میں لگا سکتے ہیں جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا اپشن ہے بہت اچھا اپشن ہے خاص کر ایسے لوگ جو بڑے شہروں کے قریب رہتے ہیں ان کے پاس کوئی چھوٹے موٹے پلارٹس ہیں تو وہاں پہ اگر وہ پانچ دس مرلے میں اس کا بلاک لگا دیتے ہیں تو ان کی بہت اچھی ارننگ ہو سکتی ہے میں کہتا ہوں کہ ان کا سال کا کچن کا جو خرچہ ہے وہ اس سے نکل سکتا ہے اگر دس مرلے کا ایک بلاک وہ لگا لیتے ہیں کیونکہ اس کی پروڈکشن بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کی کیجی جو قیمت ہے وہ بھی بہت زبردست ہے دوسرا ہے کہ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کے پاس لگانے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے پکے فرش ہیں یا چھت پہ رہتے ہیں سیکنڈ فلور پہ ہیں تھرڈ فلور پہ ہیں تو وہ اس کو گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو روٹ سسٹم ہوتا ہے وہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا تو گملے میں بھی یہ کامیابی سے کاشت کیا جا سکتا ہے اگر دو تین پودے آپ کے گھر میں لگے ہوں تو آپ خود بھی اس کو انجائے کر سکتے ہیں دوستوں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور رشتہ داروں کو بھی خوش کر سکتے ہیں ساری میں تو جب آیا ہوں اس باغ میں تو مجھے تو یہ پہلے لگا ہے کہ یہ شیطوت سے مشابت رکھتا ہے اور اس کے کلر بھی بہت سارے ہیں اس کی ڈیٹیل سے بتائیں کہ کیا وجہ ہے اس کی ساری اچھا یہ شیطوت سے بلکل مختلف ہے شیطوت جو ہے وہ ایک وڈی پلانٹ ہے وہ اس کا درخت ہوتا ہے یہ ایک جھاڑی نمہ پودا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیلیں ہیں اس کی تو اس کے اوپر جو پھل ہے یہ کانٹے دار بھی ہے اس کی جو شکل ہے وہ شیطوت کے ساتھ پھل کی جو شکل ہے وہ شیطوت کے ساتھ ضرور ملتی ہے لیکن یہ کھانے میں بھی اس سے ڈیفرنٹ ہے اس کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ بھی اس سے ڈیفرنٹ ہے اور جو اس کی پر کلو گرام قیمت ہے وہ بھی اس سے بہت مختلف ہے چھے سالوں میں مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ چھے سال سے یہ پودا پاکستان میں آیا ہے اس میں آپ کو کتنی ارننگ مل چکی ہے ابھی تاکہ آپ ہمارا جو ہے یہ ریسرچ انسٹیوٹ ہے ہمارے جو مقصد ہے وہ ارننگ ڈریکٹ ارننگ نہیں ہوتی جو کسان کی ارننگ ہوتی ہے وہ ریسرچ انسٹیوٹ کی ارننگ ہوتی ہے تو اہم میں اس کو کمرشل لے کے جا رہے ہیں اس سال میں ہم نے کوئی پینتالیس فارمرز کو جیسا کہ آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں کہ یہ چھے سال سے پاکستان میں آیا ہے بلیک بیری اور چھوٹے کیسان بھی اپنے گھروں کے اندر لگا سکتے ہیں اور اس سے یہ چھوٹا کم خرچے میں اپنا منافع اور اپنی آمدن بڑھا سکتے ہیں آپ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنے ہمارے چینل کے یوٹیوب اور فیس بوک کے اوپر دیکھتے رہے ہیں اپنے میں ازبان مرزا ساجد اقبال کو اجازت دیں اللہ حافظ